اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل شینہ وید علی آج ایک نئی صبح کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیا بیلوگ لے کر آئی ہوں تو یہاں پر میں اس ویڈیو میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی بہت اچھی سی میموریز شیئر کرنے والی ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے اپنی فون گیلری میں جو ہے وہ پرانی ویڈیوز اور پکچرز ملیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ بھی میری میموریز کو انجوائے کریں اور جب میں بھی اسے دیکھوں گی دوبارہ سے تو مجھے بھی بہت زیادہ مزائے گا تو یہ دیکھیں ہماری صبح کی چائے بھی تیار ہے تو یہاں پر دونوں بچے بھی اٹھ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی انرجیٹک صبح جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہی بہن بھائیوں والا پیار اور لڑائیاں تو یہ بھی ایک بہت مزے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر ہم سب ناشتہ بھی کر چکے ہیں اور بچے وغیرہ ہم سب لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم جائیں گے باہر اور باہر جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ میں آپ کو اپنے روم کا ٹور کراتی ہوں تو چلیے میرے ساتھ یہ آئیزر ہے یہ شایوان اور یہ دونوں کو پھر کے ساتھ لیتے ہوئے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کیونکہ ہم لوگ جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا نام ہے پی ایف سوم اور یہ پاکستان ائر فورس کا ہوتل ہے تو چلیں بیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سامنے بیڈ ہے اور اس کے ساتھ دو لیمز لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ سوفے اور ٹیبل رکھی ہوئی ہے یہ بھی بہت اچھا لک آرہا ہے ونڈو کے ساتھ تو اس ونڈو کا جو ویو ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو یہ ساتھ ہی جو ہے وہ لیمپ لگے ہوئے ہیں اور پھر ٹی وی اور ٹی وی کے ساتھ ٹیبل رکھی اور یہ ٹیبل مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی اور وہ اس لیے کیونکہ جب بھی آپ باہر کہیں پر بھی جاتے ہیں سفر پر تو آپ کو جو ہے وہ سامان رکھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے ہوتی جہاں پہ آپ چھوٹا موٹا سارا سامان رکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیبل اس کے لیے بیس تھی تو ابھی میں آپ کو انٹرنز دکھانے لگی ہوں اور یہاں پر انہوں نے کورٹس بنائی ہے اور یہ ہمارے بیکز وغیرہ سب رکھے ہوئے ہیں اور اب آگیا ان کا واشڈ روم آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہاں پر سب کچھ اوے لیبل ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ نے کچھ لے کر آنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے ظاہر ہے ہر انسان اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزیں یوز کرتا ہے لیکن یہاں پر پھر بھی سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے پہلے سے اور یہ دیکھیں ڈرائر وغیرہ ہر چیز سب کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو اپنے ہوتیل کا روم ٹور کروا دیا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو ابھی ہم آ چکے ہیں روم سے باہر تو یہاں پر میں ابھی ویٹ کر رہی ہوں اپنے ان لاؤز کا تو بس جیسے ہی وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ سب مل کر نیچے جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ سیکنڈ فلور پر ہیں اور ہمارے سب کے رومز جو ہے وہ اوپر ہیں اور جب میں نیچے جاؤں گی تو پھر میں آپ کو نیچے کا ان کا پورا ایریا دکھاتی ہوں ہمارا اسلام آباد کا ٹرپ جو تھا وہ 2021 میں تھا اور اس وقت جو ہے وہ بچوں کی سمر ویکیشن چل رہی تھی ہمارا یہ ٹرپ تقریباً ون ویک کا تھا ٹرپ تو چھوٹا تھا مگر ہم لوگوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا تھا آپ دیکھیں اس ٹائم پر تو میں ویلاغنگ بھی نہیں کرتی تھی لیکن اس کے باوجود میرے پاس ایسی ویڈیوز تھی کہ میں نے جو ہے وہ ویلاغ بنا لیا ہے تو کچھ تو کالیٹی ہوگی میرے اندر تب ہی میں نے ویلاغنگ سٹارٹ کی اور انشاءاللہ جب ہم لوگ نیکس ٹائم جائیں گے تو پھر میں آپ کے لئے اور اچھی جو ہے وہ ویلاغنگ بناوں گی تو تب تک کے لئے آپ کو جو ہے وہ انجزار کرنا پڑے گا یہاں ان کے ہوتیل کا سویمنگ پول بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردستہ جو ہے بہت بڑا سویمنگ پول ہے بچوں کے لئے بھی انہوں نے چھوٹا سویمنگ پول بنایا ہوا ہے اور بڑوں کے لئے جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا سویمنگ پول ہے تو بس یہ کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بند رکھا ہوا تھا تو ہم لوگ صرف یہاں پر جو ہے دیکھنے کے لئے آئے تھے ورنہ یہاں پر سویمنگ جو ہے وہ اس وقت الاؤ نہیں تھی تو فائنلی ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں پیر سوہاوہ اور پیر سوہاوہ میں جو ہے وہ ہم وہاں منال ریسٹوائنٹ جائیں گے اسلام آباد میں بھی اس ٹائم پر بہت زیادہ گرمی تھی اور ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ تھا یہاں پر بھی گرمیوں میں بہت ہی زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی یہاں پر پیر سوہاوہ کی پہار پر انہوں نے بہت ہی اچھا اور خوبصورت سا ریسٹوائنٹ بنائے ہوا ہے جس کا نام منال ہے تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور میں یہاں پہلی دفعہ گئی تھی اور آپ لوگ دیکھیں اس پہار سے جو ہے وہ تقریبا پورا اسلام آباد نظر آ رہا ہے موسیقا موسیقا اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دور سے آپ لوگوں کو یہاں ایک جھیل نظر آ رہی ہوگی جو کہ لیفٹ کورنر پر ہے اور مجھے وہ جھیل دیکھنے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو نیکسٹ ہم جو ہے وہ راول لیک جا رہے ہیں تو ابھی ہم راول لیک سے پہلے جو ہے وہ جائیں گے وٹا پراتھا ریسٹورانٹ تو یہ میں نے بہت زیادہ اس کی ایگورٹائزمنٹ دیکھی تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جب بھی اسلام آ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کر کر دیکھیں گے تو ہم جا رہے ہیں وٹا پراتھا تو یہاں پر ہم نے ان کے سارے پراتھے ٹرائے کرے اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ورائیٹی تھی چیز پراتھا پیزا پراتھا اور نیوٹیلا پراتھا اور بھی بہت زیادہ تو یہ سارے پراتھے تھے اور بہت ہی زیادہ مزیدار بھی تھے تو ہم پہنچ چکے ہیں راوال لک اور یہ جھیل بھی بہت اچھی ہے اور بہت ہی زیادہ بڑی ہے خیر ہم خراتھی والے جو ہے سمندر کے قریب رہتے ہیں تو ہمیں سمندر کی کچھ عادت سی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مجھے پانی دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا تو اس لیے جو ہے وہ مجھے دور سے جھیل نظر آئی تو میں نے کہا مجھے بس یہاں جانا ہے تو میری جھیل دیکھنے کی خواہش تو پوری ہوئی اور مزہ آیا یہاں پر بھی لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ جھیل کے علاوہ ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے وہ چڑیا گھر بنایا ہوا ہے جو کہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے تو اب ہم نے جانا تھا واپس سے ہوتیل تو ہم لوگ ہوتیل پہنچ کر فریش ہوئے اور اس کے بعد ہم لوگ دنر کے لیے نکلے ہیں تو آج کا ہمارا دنر بی ایف سومپ ہوتیل کے اندر ہی ہے اور ان کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ گرانڈ فلور پر ہے اس ہوتیل کے تو اب ہم نے دنر کر لیا ہے اور اب باری آئی ہے سوئیٹش کی تو یہاں پر ہم نے کیک لیا تھا اور اسے آئیزہ جو ہے وہ کٹ کر رہی ہیں جو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ بیبریز بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی تو اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ